ملک کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا اس نے اپنی ریاہ پر ظلم کر کے ملک کا سارا خزانہ ایک جنگل کے خفیہ غار میں رکھ دیا اس غار کا ایک دروازہ تھا جس کی دو جامعہ تھی ایک بادشاہ کے پاس جبکہ ایک وزیر کے پاس تھی بادشاہ اور وزیر کے سوا کسی کو بھی اس غار کا پتہ نہیں تھا ایک دن بادشاہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے غار کی طرف چلا گیا بادشاہ نے غار کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا لیکن اندر داخل ہوتے وقت بادشاہ غار کا دروازہ بن کر نہ بھول گیا خزانے چاول اور گھنم کے امبار کی طرح زمین پر بکھرہ پڑا تھا ہیرے اور جوہرات علماریوں میں سجے ہوئے تھے بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اتنے میں بادشاہ کے وزیر کا گزر یہاں سے ہوا وزیر نے دیکھا کہ غار کا دروازہ تو کھلائے وہ حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے سوچا کہ شاہد غلطی سے دروازہ کھولا رہے گیا ہے وزیر نے غار کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات بھول گیا بادشاہ اپنے خزانے کا معینہ کرنے سے جب فارے ہوا تو اس نے واپسی کا سوچا لیکن جب وہ دروازے کی طرف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ باہر سے بند ہے بادشاہ نے چلانا شروع کر دیا اور زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا لیکن اس ویران جنگل میں بادشاہ کی آواز سننے والا کون تھا اس ویران جنگل میں دروازہ کھولنے والا کون تھا خیر بادشاہ جب تھک گیا تو واپس اپنے خزانے کی طرف آ گیا اور اس سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا لیکن بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے دروازے کی طرف گیا اور پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا جب کچھ نہ ہو سکا تو پھر بھوک اور پیاس کی شدت نے اس کو ستایا اور بادشاہ اتنا مجبور ہو گیا کہ یہ اپنے اس خزانے سے بھیگ مانگنے لگا بادشاہ نے قیمتی موتیوں سے کہا کہ اے قیمتی موتیوں مجھے ایک وقت کا کھانا تو کھلا دو اے قیمتی جواہرات مجھے ایک وقت کا پانی تو پلا دو بادشاہ کو ایسا محسوس ہوا جیسا کہ یہ ہیرے اور جواہرات اس کی بے پسی بے حس رہے ہو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے قیمتی موتیوں کو اٹھا اٹھا کر بھیگنا شروع کر دیا لیکن بھوک اور پیاس کی شدت آخرکار اتنی پڑ گئی کہ بادشاہ کی انرجی ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گر گیا بادشاہ نے دنیا کو پیغام دینے کیلئے زمین پر کچھ لکھا اور اس کے بعد بادشاہ انتقال کر گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بادشاہ نے زمین پر کیا لکھا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں بادشاہ کا وزیر کئی دنوں سے بادشاہ کو تلاش کر رہا تھا اور وہ بادشاہ کو تلاش کر دے کر دے غار کی طرف پہنچا وزیر نے غار کا دربادہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ مرا ہوا ہے اور زمین پر لکھا ہے کہ دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی تو اس کہانے میں ہمارے لئے کیا درس ہے یہ کہانی ہمیں درس دیتی ہے کہ دولت کبھی کسی کو زندگی نہیں دے سکتی ہاں اس دولت سے ہم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ دولت ہم ان لوگوں پر خرج کریں جو یہ جن کا حق ہے جو کہ اس کے مستحق ہے جو کہ حقدار ہے یہ کہانی ان لوگوں کے لئے ان حکمرانوں کے لئے بھی ایک درس ہے جو کہ دولت کے امبار جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن دن با دن ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کہانی ان حکمرانوں کو درس دیتی ہے کہ تم چاہے جتنی بھی مرضی ہے جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو جتنا بھی زور لگا لو جتنا بھی غریب عوام کا پیسہ لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو لیکن آخرکار ایک دن تمہیں موت آ ہی جائے گی پھر تم کدھر جاؤ گے آخرکار تم نے مرنا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جو دولت اور جو بیسہ ان غریب عوام پہ خرج کرنا چاہیے وہ ان پر ہی خرج کر دو نہ کہ تم اپنے دولت کے امبار جمع کر دے رہو اور اپنا پیسہ اپنی سرمایہ کاری باہر ممالک میں کرو یعنی جو اس کے مستحق ہے وہ اس سے محروم ہو جائے تو ایک دن آئے گا کہ تم سے پوچھا جائے گا ایک دن ضرور آئے گا تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے وہ پیسہ کہاں خرج کیا تھا جن کا حق تھا تُو نے ان کو کیوں نہیں دیا تھا تو اس دن کے لئے خود کو تیار رکھو پھر موسیقی